چلے یہ تو مان لیا گیا کہ سارے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے یہ تو تسلیم کر لیا گیا کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو تو عدلیہ پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ اگر کوئی ملک کے سب سے بڑے عوضے پر کبھی فائز رہا ہو تو اس پر غداری کا ازام لگانا اس شخص کی نہیں بلکہ عوضے کی توہین ہے یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ کچھ فیصلے جلدی میں ہوتے ہیں اگر مقدمہ چھ سال چلے تو بھی اسے جلدبازی کہا جا سکتا ہے اور ایک سال سے بھی کمر سے بے اگر کسی وزیراعظم کو ناہل قرار دے کر گھر بھی دیا جائے تو اس میں کوئی جلدبازی نہیں یہ بھی حقیقت تسلیم کر لی گئی کہ دکھ ہوتا ہے صرف اپنوں کا ہوتا ہے اور اپنے تو اپنے ہوتے ہیں ان کا دکھ نہیں ہوتا جو عوام کا منڈل لے کر آئیں اور چہرے پر کرپشن اور گلے میں بدرامی کا توک لگا ڈال کر گھر بھی دیے جائیں جن کے خاندان کے خاندان چوری کا داگ سینے پر سجائے پھریں یہ بھی مان لیا گیا ہے کہ کسی کا موقف سنے وغیر اسے سزا دینا درست عمل نہیں ہے اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے اسے قانون میں ریعت ملنیا چاہیے یہ بھی اصابت ہو گیا ہے کہ کرپ چور اور غداری کے الزمات کو ہمد سے برداشت کرنے والے اور ہوتے ہیں میں بھی مشرف کو غدار نہیں مانتا لیکن کیا آئین نہیں توڑا گیا مشرف آئین شکن ہے جنرل مشرف ایک بہادر سپاہی ایک بہترین حکمران رہے ہیں لیکن آئین توڑنے کے مرتقے وہ بھی ہوئے ہیں لیکن میں نہ انہیں غدار کہہ سکتا ہوں نہ لکھ سکتا ہوں نہ غدار بول سکتا ہوں عدالت کا فیصلہ سراکو پر لیکن اب تو سب مان رہے ہیں کہ سارے فیصلے صحیح نہیں ہو سکتے کہیں کہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں ہم نے نہ نوازشی کو غدار مانا نہ ان کو ناہل لکھا لیکن عدالتوں کے فیصلے کو تسلیم ضرور کیا اگر مشرف کو غدار کہنے پر فوج مصطرب ہے تو سویلین بھی مصطرب ہیں اپنے سپاہ سلار کو غداری کا لیبل قوم کو منظور نہیں مشرف کی کامیابیاں بہت بڑی ہیں وہ اس ملک کے پریزنٹ رہے ہیں آئینی ہو یا غیر آئین ہو لیکن ان کا جرم آئین کو محتل کرنا ہے جس کی سزا موت ہے جرم غداری ہے نوازشی کو جب سزا دی گئی تو ان کے چاہنے والے ووٹر اور سپورٹر بھی اسی تکلیف سے گزرے ہوں گے جس طرح آج ہم مشرف کو غدار دینے پر غدار قرار دینے پر تکلیف میں ہیں اس لیے تو کہتے ہیں تاریخ خود کو دوراتی ہے بار بار دوراتی ہے آج بھی دور آ رہی ہے آج جو ہم کسی دوسرے کے لیے برا سوچیں گے کسی دوسرے کے لیے گڑا کھو دیں گے کل اس میں خود بھی گر سکتے ہیں جو فصل ہم بوتے ہیں کل کو وہی فصل ہمیں کٹنا پڑتی ہے جنرل مشرف کو سزا موت نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور لگتا ہی ہو کہ اس معاملے میں ادارے ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں فوج کا رییکشن بھی بہت شدید ہے اور فوج اپنے سابق جنرل پر غداری کا لیول لگنے پر بہت تحفظات کا اظہار کر رہی ہے حکومت اور فوج دونوں کو جنرل مشرف کے معاملے پر تحفظات ہے اور سپیسلے پر تحفظات ہے چاہیں فوج کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن حکومت اس پر کیوں رییکٹ کر رہی ہے وہ حکومت جو کل عدالت سے یہ کہہ رہی تھی کہ فیصلہ بھی نہ سنایا جائے اس میں بہت سے کارونی سکم ہے یہ نہ ہو کہ اس کا فائدہ مشرف کو پہنچے آج حکومت نے دوسری پوزیشن لے لی ہے کہ سزا موت کو سنائی گئی ہے اس فیصلے کے بعد فضا میں ایک تناؤ کیسی کیفیت موجود ہے سپری کورڈ نے بھی اس فیصلے کے بعد ایک علامیہ جاری کی ہے جس طرح فوج نے ایک رد عمل دیا تو سپری کورڈ کے چیف جسٹس کا کل ایک انٹرویو ہوا ایک جگہ انہوں نے صحافیوں سے بات کی تو اس کا بھی ایک رد عمل دیا جس میں انہوں نے اس ماملے کی اور اس تاثر کی نفی کی گئی کہ چیف جسٹس نے اس ماملے میں یعنی جنرل مشرف کے مقدمے میں خصوصی دلچسپ بھی لی سپری کورڈ کے علامیہ میں کہا گیا کہ میڈیا میں تاثر دیا گیا ہے کہ پرویز مشرف کے مقدمے میں چیف جسٹس ذاتی دلچسپ بھی رکھتے تھے چیف جسٹس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کا کیس بڑا واضح کیس تھا جنرل مشرف کو متعدد مواقع دیئے گئے یہ لوگ ماملے کو طول دینا چاہتے تھے اگر جلدی نہ کی جاتی تو یہ ماملہ کئی سال اور چلتا رہتا تاخیری حربوں کے باوجود ماملے کو منطقی انجام تک پہنچایا چیف جسٹس کے طرف سے جاری کیے گئے علامیہ کے مطابق سکری کورٹ کے مختلف بینج پرویز مشرف کے مختلف کیس سن رہے ہیں چیف جسٹس نے خصوصی ادارت کو اس حوالے سے کوئی ہدایت نہیں دی تو چیف جسٹس کی وضاحت اور فوج کے رد عمل اور حکومت کی اس کیس کے حوالے سے مختلف پوزیشن نے اس معاملے پر اداروں میں تناؤ کی قفیت کو اجاگر کر دیا جس سے لگتا یوں ہے کہ یہ معاملہ ابھی طول پکڑے گا دیکھنا یہ ہے کہ مشرف کے معاملے والا اوٹ کسی کروٹ بیٹھے گا یا پھر یہ بات آگے اور کوئی اور رخ اختیار کریں گی